ترکی اور سیریا میں آنے والے زلزلے سے مہت سارا جانی اور معنی نقصان ہوئے ہیں پاکستان کو بھی آگا کیا گیا ہے کہ اکلے تین دنوں کے اندر پاکستان میں بھی ایسے زلزلے کے آنے کے امکانات ہیں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ زلزل کی تلاوت کیا کرو کیونکہ جو شخص سورہ زلزل کی تلاوت کیا کرتا ہے وہ زلزلے سے محفوظ رہتا ہے آپ خود بھی اس کی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلاوت کرنے کے لئے کہیں جدا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره